اسلام علیکم گائز میں ہوں شہباز محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز محمود یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کی خدمت میں حضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج میں آیا ہوں توجہ کی کہ اوہرہ کے اریا میں یہ ہائیکنگ پلیس ہے ایک پہاڑ کا نام ہے موٹ تیرو ایشی یہاں پہ میں ابھی آیا ہوں پہلے میں یہاں پہ نہیں آیا تھا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا یہاں پہ کچھ دوست آیا تھے انہوں نے پہلے بتایا تھا تو ایسی میں نے میپ پیج سے بس نکالا اور یہاں پہ آگیا ہوں تو یہاں پہ آکے ابھی جو دیکھ رہا ہوں سامنے پیرا گلیڈنگ بھی ہو رہی ہے پیرا گلیڈنگ کر رہے ہیں لوگ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور موٹ بھی دکھاتا ہوں اور آج کا جو ہمارا ویلوگ ہوگا وہ ہائیکنگ ویلوگ ہوگا تو انڈ تک دیکھئے گا اور جو ہے نیچر کو انجوائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اچھے ویلوگ میرے چینل پہ ملتے رہیں گے اگر آپ نیچر لور ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریئے گا ابھی میں آپ کو بیک کیمرہ سے بیک ویو دکھاتا ہوں جی تو یہ کچھ ویو ہے اور یہ یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے اس میں تو یہ ایک پھر رہا ہے پیرا گلیڈر اور کچھ یہاں پہ اس جگہ پہ پھر رہے ہیں تو یہ ایک نیو یہاں پہ فلائٹ نئی وہ اڑا رہے ہیں تو یہ ماؤنٹ ہے اس طرح اور اس میں میں فرس ٹائم آیا ہوں خود تو مجھے نہیں پتا اس میں کہاں پہ ہائیکنگ سٹارٹ ہوگی کہاں پہ ختم ہوگی تو چلیے جی چلتا ہوں ویلوگ کو شروع کرتا ہوں دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ محضوظ ہوں گے جی تو گائز ابھی اس وقت میں جو ہے وہ ماؤنٹین کا جو میپ میں ہائیکنگ ایریا بتا رہا تھا وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہوں لیکن یہاں پہ اس طرف بھی جا رہا ہوں تو بالکل کھالی ہے دیابان روڈ ہے کوئی بھی نہیں ہے لٹلی بالکل کھالی ہے اس سائیڈ پہ گاڑی پہ گیا اپسٹ سائیڈ پہ تقریباً ایک کلومیٹر ڈیڈ کلومیٹر تک آگے میں گیا ہوں گاڑی پہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا ہائیکنگ ایریا میں میں یہاں پہ بتا رہا تھا وہ بھی نہیں شوف ہو رہا کہ یہاں پہ کاؤں پہ ہے اور بلکل کھالی اور جیسے بے آباد اور بینہ مالک کے جیسے کوئی جگہ ہوتی ہے اس ٹائپ کا ہے اگر وہ ہائیکنگ پلیس ہیں یا جو ان کی وہ ہیں جگہیں ان پہ انتظامیہ کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے میرے آپ نے پہ لے ویلوگز میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے فوٹ سٹیپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ خراب ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اچھا جنہیں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ اس ہیریہ میں جو ہے وہ باغات بہت ہیں انگوروں کے بہت زیادہ باغات پائے جاتے ہیں یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ توٹلی وہ جہاں تک گرین آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے وہاں تک یہ انگوروں کے باغ ہیں یہ روڑ کے ساتھ ساتھ تو یہاں پہ جب گریپس کا سیزن ہوتا ہے تو یہ بہت سستے اور تازہ انگوریاں سے یہ توڑ کے تو بیچ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں روڑ کے ساتھ یہ میرے پیچھے دو جیپنیز ایک لڑکی اور ایک بڑا وہ گئے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا ہے اس کا ہائیکنگ آریا کیس طرف ہے تو انہوں نے بتایا ہے تقریبہ نہیں تر ہنڈر میٹر جا کے اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ اس کا ہائیکنگ آریا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس طرف اب ہی جا رہا ہوں جا کے میں ہائیکنگ سٹارٹ کرتا ہوں اگر مجھے صحیح لگا صحیح لگا سے مراد میرا یہ ہے کہ مطلب اگر مجھے جگہ صحیح لگی کیونکہ ٹوٹلی جب سے آئے ہوں دو چار لوگ ملے ہیں دیکھنے میں کوئی بھی نہیں ہے بلکل بے آباد ہی جگہ ہے اور فائنلی میں اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں جہاں پہ مطلب ہائیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً ہزار میٹر کی یہ ہائیک ہے یہاں پہ ریسکیو پوائنٹ ٹو فور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ اس کے ڈیٹیئل لکھی ہوئی ہے یہ ریسکیو کے لیے یہاں نے یہاں پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی لوگ سٹیکس پہ چھوڑ کے گئے ہیں جو کر کے آتے ہیں تو وہ سپورٹ کے لیے جن کے پاس سٹیکس نہیں ہوتی اور یہ ہے راستہ اوپر جانے کا مائنڈ میرا فیفٹی فیفٹی ہے جاؤں نہ جاؤں کیونکہ سکیور نہیں یہ لگ رہا مجھے جی تو فائنلی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کروں کوئی بات نہیں کیونکہ دو لوگ ابھی بھی ترکے گئے ہیں مطلب بہت زیادہ لوگ تو نہیں ہیں لیکن چند لوگ ہیں یہ میں نے ایک سپورٹ کے لیے وہاں سے سٹیکس اٹھایا ہے تو ابھی میں نے ہائک سٹارٹ کر دی ہے اور یہ ہے راستہ کچھ تو چلتے ہیں اور ہائک کو سٹارٹ کرتے ہیں باقی باتیں کرتا ہوں نیکس پارٹ پر جی تو یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے شانس لے رہا ہوں کافی اوپر آ گیا ہوں ریسکیو پوائنٹ ٹوانٹی فور ریسکیو پوائنٹ ٹوانٹی فائیو اور ابھی میں رکھار ٹوانٹی سکس کے آس پاس ہوں کئی جگہ جگہ پہ لٹلی صرف ریسکیو پوائنٹ لکھ کے لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اردگل ٹوٹل ہی جنگل ہے کوئی انسان بشر کچھ نہیں ہے چند لوگ ملے ہیں صرف چند لوگ اور راستہ بس اس طرح کا راستہ ہے یہ نا میں یہ نہیں کہہ رہا انسکیور کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ مطلب لوگ ہوں کوئی ملے بندے کو کچھ سپورٹ ہوتا ہے نا کسی قسم کا کچھ نہیں ہے صرف ایک اکیلہ تنہا بندہ ہے ٹوٹل جنگلوں میں تو کافی ٹف لگ رہا ہے جی تو یہ ایک جگہ پہ پہ پہنچا ہوں یہ انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں پانچ کلومیٹر ادھر ہے پانچ ایشاریہ تین اور اگر ادھر کو جاتا ہوں چار ایشاریہ چھے بھی ہے اور ایک ایشاریہ تین بھی ہے ادھر کو اور ادھر کو تین ایشاریہ چار اور ایک ایشاریہ دو مطلب یہ یہ ادھر والا بہت زیادہ ہے تو ادھر کو چلتے ہیں چار کلومیٹر ہے آگے مزید مستک بول گیا ابھی جی تو کافی تہہ کر چکا ہوں اور یہ آگے کی طرف جا رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہائک سے زیادہ جنگل کا ایڈوینچر ہے انسیکٹ یہ ہوا میں دیکھ رہے ہیں بونیاں بہت ہیں شروع شروع میں تھوڑا لگ رہا تھا لیکن ابھی جب اتنا تیہ کر کے آگے ہوں تو انچاللہ مکمل کر کے جاؤں گا تو جی یہ فائنلی اسٹائم پیک پہ ہوں پیک پہ پہ پہنچ چکا ہوں اسٹائم اور یہ ہے جی پیک پہنچ کے یہاں پہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ تیمپریچر کے لیے بھی لگایا ہے ٹونٹی ون پہ ٹمپریچر جا رہا ہے اسٹائم بہت زیادہ جنگل ہے اگر اس سائیڈ پہ آپ لوگ میرے دیکھ سکیں تو یہ دور کھین سے نظر آ رہا ہے یہ والی صرف جگہ ہے جہاں سے سٹی نظر آ رہی ہے باکیس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے تو کافی اچھا بورا مکس ایکسپرینیس رہا ہے اس کے بارے میں تو ابھی یہاں سے بس واپسی کا سفر شروع کروں گا دوبارہ اپنا بیٹھ کے دو منٹ سانچ لیتا ہوں پانی پیتا ہوں اور پھر اس کے بعد واپسی پہ چلتا ہوں یہ تھا پیک پوائنٹ اور ابھی جا رہا ہوں واپس اور یہ دیکھیں یہ ہے جنگل کا کچھ حساب کتاب نا چیک کریں یہاں سے جنگل میں سے زرہا سا یہ درو نیکو والے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے یہ پہاڑ سلسلا سے جاتا ہے اور کئی نہ کئی یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے مل جاتا ہے اور اس سائیڈ پہ سیٹی کا ویو جی تو اوپر جاتے وقت میں نے یہ کافی جگہ پہ لگے ہیں ان کا نہیں لیا تو جگہ جگہ پہ یہ بھی لکھے ہیں انہوں نے سائن بورڈ لگائے پہ ہم بھی ویر آف آلنگ برانچیز یہاں سے میں واپس آگیا ہوں ابھی اسی ہٹ والی جگہ پہ جہاں پہ میں نے جاتے وقت ریسٹ کی تھی یہاں سے میں اپنا خوابسی کا رستہ پکڑوں گا یہاں پہ میں پہلے ریسٹ کر کے گئے ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ لگے ہوئے ان سائن تو بیٹ دہ اوٹ فیسٹنگ آف ٹائم میں اپنا واپسی کا سفر جاڑی رکھوں گا جی تو آج کا ایکسپیرینس بیڑا مکس سا ایکسپیرینس رہا ہے نہ بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس تھا میرا شروع میں بہت 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 سی فیلنگ آ رہی تھی لیکن اس کے بعد اچھا گزر گیا ٹائم پھر بھی اور یہاں پہ لکھی ہوئی انفرمیشن کا بتاوک چار کلومیٹر مطلب چار ہزار میٹر کی ہائک تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک اپنا خیال رکھی گا دوا میار رکھی گا دوا کیجئے گا اللہ حافظ جی ویلوگ تو میں اپنا پیچھے ختم کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو نظر آ رہی ہے جگہ یہ تھا ہمارا پیک پانٹ تو یہاں پہ ابھی ہو کے آ رہا ہوں تو باقی جیسا کہ ویلوگ ختم کر چکا ہوں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ملتے ہیں